آپ سبی لوگوں کا ہماری شماس گارڈنگ میں بہت بہت شاگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا خوبصورة فلاور پلانٹس ہے ایمائی ریشٹلیلی کا اور بہت اچھی فلاورنگ کرنے والا ہے جو میرے فرینڈ نے سے مجھے کوشنٹ فوچھیں اس کے بارے میں آج بتاؤں گی فلاورنگ کیوں نہیں ہو رہی ہے اور کیا پرابلم ہم ایسی ہم سے گلتیاں ہو جا رہی ہیں جو ہمارے پلانٹ کو فلاورنگ نہیں مل رہی ہے فلاورنگ اچھی نہیں دے رہے ہیں ایسی خات بتاؤں گی جسے آپ میں دو طریقے کی آج خاتنس میں بتاؤں گی جو اس میں آپ ڈالیں اور فلاورنگ بہت اچھی ہوگی بہت سے فرینڈ نے کمنٹس کیا ہے کہ اس کو ہم ہر سال چینج کریں گملے میں یا سیف کر کے رکھیں کیا کریں جو ہمارے یہ پلانٹ سالوں سال رہ سکے تو انہی پر سارے باتیں ہوں گی فلاورنگ کیسی ہونی چاہیے کیسے میتی ہونی چاہیے جو آپ کے پلانٹ کی بہت اچھی فلاورنگ ملے آپ کو یہ فلاورنگ پلانٹ ایسا ہے پرمنینٹ پلانٹ رہتا ہے اور گرمیوں میں بہت اچھی فلاورنگ کرنے والا پلانٹ ہے دبل پیٹن میں بھی آتا ہے سنگل پیٹن میں بھی آتا ہے کم سے کم ایک ہفتہ میں رکھتا ہے یہ فلاورا آپ کے پلانٹ پر اور ایک بلف بلف کی طرح لگائی جاتا ہے جسے ہمارے کند پیاج کی طرح ہوتی ہے اسی طریقے کی بڑک اس کی آتا ہے اور جب بھی لینے آئیے تو اس کے پیاز روٹس ہوتی ہے اس کے بڑے لینیجے تو بھی آپ کو فلاورنگ بہت اچھی ملیں چھوٹے لیں گے تو نیکس ریئر اس کے فلاورنگ ملے والی ہے اور دیکھیں کتنی اچھی کلیاں بھی ہیں اور بھی اچھی کلی نکل رہی ہیں اور فلاورنگ بھی اس کو میں نے لگایا ہوا تھا رینی سیزن اگر آپ کیا مل جائے یا آپ کے فرنڈز کیا مل جائے تو تھوٹا سا ایک بلف لے لیجے اور لگا لیجو اسی بلف سے کافی پلانٹس تیار ہو جائیں یہ میں کیا کرتی ہوں میں سب سے پہلے تو اس پلانٹ کی مٹی کے بارے بتا دوں جس سے آپ کو بہت اچھی سویر ملے گی تو بھی یہ فلاورنگ بہت اچھی کریں گے اور جس کی لیپس بھی دیکھیں بہت سے کہتے ہیں کٹ کر دیتے ہیں کٹ مت کیجئے لیپس سے ہی خوبصورتی ہوتی ہے فلاورنگ کی اور بہت اچھی لگتی ہے فلاورنگ بھی بہت اچھی ملتی ہے اس کی فول بھی بہت پیارے پیارے آتے ہیں میں نے اس پوٹ میں دو پلانٹ لگائیں تھی اور دونوں میں دیکھیں کلیاں آگئی ہیں سکنڈ میں بھی میں آتی ہیں ایک یہ نہیں ہے کہ ایک ہی روٹس میں کافی ساری کلیاں آتی رہتی ہیں کسی فرنڈ نے میرے پوچھا تھا کہ ایک ہی ولف میں ایک ہی فول آتا ہے ایسا نہیں ہے ایک ہی پلانٹ میں کئی فلاورنگ آتی رہتی ہے اور اس میں وہ آنگیں بڑھتی جاتی کافی روٹس اپنے کالفی ولف تیار کر دیتے ہیں اور اس کو آپ ہر سال چینج نہیں کریں گے جیسے کہ آپ اسی پوٹ میں آپ نے رکھا ہے اسی پوٹ میں آپ رہنے دیجئے گا اور اس میں وارٹنگ جیسے ہم سبی پلانٹوں میں کرتے ہیں اسی گرائیور گرین پلانٹ بھی مانیے آپ کو ساری بھول بھلی نہ دیں اس میں لیپ سی ایور گرین رہتی ہمیزہ گرین رہیں گی اور بہت اچھے سے آپ کو خوبصورت آپ کا پوٹ لگنے والا ہے فلاورنگ لینے کے لیے دیکھیں اسٹک پوری تیار ہوتی اسی اسٹک میں پورا فول کھلتا ہے اور بہت پیارا فول ہوتا ہے یہ دیکھ رہا ہے نا کلی یہ تیار ہو رہی ہے اس میں دو یا تین چار ایس طرح سے کونٹیٹی میں فلاورنگ لیتی ہے دو فلاور آئیں گے تو بہت بڑے آئیں گے چار آئیں گے تو تھوڑے سے چھوٹے ہو جاتے ہیں یہ طریقہ ہے اس پلانٹ کے لیے اب بات کر لیتے ہیں ہم اس پلانٹ میں میٹی کیسے دیں گے میٹی کے لیے بہت ریکوائیونٹ رہی بہت باتیں ہوئیں بہت سب نے بتایا میٹی کے لیے سب سے دیکھیں کوئی بھی پلانٹ ہم لگاتے اس کو میٹی کو ویلڈرین سوائل چھونی چاہیے اگر ویلڈرین سوائل نہیں ہوگی تو وہ اچھی سی گروت نہیں کرے گا تو اس کے لیے ہمیں بتا رہی ہیں جو سوائل آپ اس کو یوز کیجئے جیسے کی 40% آپ اپنی گارڈن میٹی لے لیجے 20% آپ اس میں جیسے کی آپ کوکو پیٹ مل جائے آپ کو یا ریبر سینڈ مل جائے آپ کو ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ایڈ کر لیجے اور اس میں 30% کمپوز کھا کاؤڈنگ برمی کمپوز میں سے کوئی بھی آپ کے کو مل رہی ہے وہ ایڈ کر لیجے کھا راک اور نیم کھلی یہ دو چیز اور ایڈ کیجے اس سب کو رشو اچھے سا بنا کے اور پلانٹ کو اپنے لگا دیجے اس ٹیم بھی آپ کا جائیں گے تو آپ کو نیسری یا آپ کے نزدیکی کسی بھی 20% بھنڈار کے پاس یہ بلف اس کے مل جائیں گے اور یہ اس ٹیم لگانے کا بھی سیزن اگر اس ٹیم لگائیں گے تو جولائی تک یہ مہی جون تک بہت اچھی فلاورنگ آپ کو دینے والا ہے اگر فلاورنگ نہیں بھی دیتا ہے تو سمجھنے چاہ آپ کا بلف چھوٹا تھا تو نیکس ٹائم آپ کو یہ فلاورنگ دیگا اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے آپ نے بلف لگایا بلف ہمیشہ لگانے کے بعد آپ اس میں زیادہ پانی مت دیجئے اس پلانٹ کو زیادہ پانی کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے دیکھ رہے ہیں نا اس طرح سے لیپس اتنی پیاری پیاری ہو جاتی ہے بہت جلدی گروہد کرنے والا پلانٹ ہے یہ دیکھیں جب یہ اس طرح سے یہ تیار ہوتا ہے یہ دیکھیں مٹی دیکھ رہے ہیں نا آپ چاروں طرح بھی دیکھیں اس طرح سے یہ لیپس بھی بہت ہیلتی ہوتی ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں تو آپ کو یہ طریقہ اپنانا پڑھے گا اس کو سن لائٹ بہت امپورٹ نوٹ ہے اگر آپ فلاور لینا چاہتے ہیں اپنے پلانٹ سے تو سن لائٹ کا ضرور خیال لکھئے سن لائٹ اگر اچھی نہیں ملے گی ہمارے پلانٹ کو تو فول آپ کو نہیں ملے اس لیے گلتیاں ہو جاتی ہیں چاہے آپ گرونڈ میں لگائیے چاہے آپ پوٹ میں لگا رہے ہیں تو پوٹ آپ کو پاس دس انس کا ہونا چاہیے ابھی بھی فیلا ہونا چاہیے یہ بہت جلدی فیلتا ہے پورے طرف اور اچھے سا فلاورنگ کرتا ہے تو دس انس کا پوٹ میں یہ پیارا سا فول جرور لگائیے ایک پوٹ میں دو بلف لگا دیجئے وہ ہی بہت ہو جائیں گے پورا کچھ ایک دو سال میں پورا بھڑ جائے گا سمجھ لیجئے فلیپس سے اور بہت سارے آپ کے پاس تیار ہو جائیں گے پھر ان کو لیکال کے دوسرے پوٹ میں آپ سفٹ کر سکتے دیکھ رہے ہیں اور بہت اچھے سے گروت بھی بہت اچھی ہوتی فلاورنگ بھی آتی آپ کر لیتے ہیں فلاورنگ کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ بتاتی ہوں میں آپ کو فلاورنگ لینے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ضروری ہے اپنے پلانٹ کو دھوپ لینا اگر دھوپ نہیں مل رہی ہے آپ کے پلانٹ کو تو فلاورنگ نہیں ملنے والی دو چیز بہت امپرٹنٹ ہوتی ہے دھوپ اور فٹلائزر ان دو چیزوں اگر اپنے پلانٹ میں ڈالیں گے تو سمجھ لیجے آپ کے پلانٹ کی گروت بہت اچھی ہونے والی ہے فٹلائزر سے آپ کے پلانٹ پر فلاورنگ سٹارٹنگ ہو جاتے تو کم سے کم 6 گھنٹے کی دھوپ اس پلانٹ کو جروہ دیجے مارننگ کی ہو یا ایوننگ کی ہو یا آپ کو اس طرح کا دھوپ یہ ونٹر ہے سمر ہے دھوپ اگر نہیں ملنے والی ہے تو فول آپ کو نہیں ملیں گے جیسے ہی آپ کو یہ پلانٹ دیکھ رہا ہے اس طرح سے پھر یہ جمیگا بھی نہیں اور اچھی گروت نہیں ماری اور فلاورنگ آپ کو نہیں ملے تو اب آ جاتے ہیں ہمارے پلانٹ کو خاد کیسی دینی چاہیے ہم اپنے پلانٹ کو خاد ایسی دیں جیسے کہ ایک مٹھی آپ خاد ہر دو مہینے کے بعد جیسے کاؤڈنگ ہو ورمی کمپوس ہو اس میں آپ بون میل ایڈ کر لیجئے اگر آپ کے پلانٹ پر فلاورنگ نہیں ہو رہی ہے ویسے تو فلاورنگ ہوگی اگر دھوپ اچھی دیں گے تو فلاورنگ نہیں ہو رہی ہے تو بون میل ایڈ جروع کیجئے اور اس کے لیے آپ اس میں تھوڑی سی خاد میں تھوڑی سی جیسے کی نیم کھلی مل جائے آپ کو نیم کھلی ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے ایک مٹھی دو مہینے میں اگر دیتے رہیں گے تو بہت اچھے پھر فلاورنگ آپ کو ملے گی اور جو فٹلائزر میں بتا رہی ہوں لیف کی فٹلائزر نیم کھلی مسترڈ کھلی اگر اس کے بارے میں اور جانکاری جاننا چاہتے ہیں میرے ویڈیو 26 نمبر ویڈیو پر آپ چیک کر سکتے ہیں وہ فٹلائزر بنا کے آپ ہر پندرہ دن میں اس کو دیتے رہیں گے تو آپ کے کتنا بھی پرانا فلاور ہے پلانٹ ہو فول نہیں دے رہا تو میں 100% کہہ رہی ہوں فول دینا سٹارٹنگ کر دے گا ان بات کا ضرور خیال ہے لیکن تو آپ کے پلانٹ میں فلاورنگ بہت اچھی ملنے والی ہے خوبصورت فول بھی ملیں گے خوبصورت لیپس ملیں آپ دیکھ رہے کتنی بڑی اس کی لیپس ہوتی ہے اور بہت پیارا پلانٹ لگتا ہے یہ بہت اچھا فلانٹ ہے لیکن کے فٹلائزر دینے سے فلاورنگ میں گروت بھی بہت اچھی ہوتی فلاورنگ بھی بہت اچھی ملنے والی ہے آپ بات کر لیتے ہم اپنے پلانٹ میں پانی کیسے دیں دیکھیں پانی کی بات کر لیتے ہیں پانی ہر بقت اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کی میٹی ہلکی سے ڈرائی ہو جائے جب ہمارا پلانٹ کچھ ایسے پلانٹ ہوتے جن کو پانی بہت کم چاہیے ہوتا ہے تو فلاورنگ اچھی کرتے وہ اسی میں ایڈ کرتا ہے یہ اتنا ہڑی پلانٹ ہے اگر آپ کو پانچ پانچ چاہیے دن بھی پانی نہیں دیتے تب بھی یہ سروائب کرے گا بلکل بھی سوک جائے گا تو سمجھلی پلانٹ اندر بلکل سیف ہے اس کے روٹس جب تک گل کے خراب نہیں ہوگے زیادہ پانی دینے سے ہی روٹس اس کے خراب ہو جائیں گے بلف خراب ہو جاتا ہے اگر ہم کم پانی دیں گے تو یہ پلانٹ کبھی نہیں مرے گا بہت اچھے سروائب کرے گا میٹوی ڈرائی ہو جائے تب ہی آپ اپنے پلانٹ کو پانی دیجئے جس سے آپ کو بہت اچھی فلاورنگ ملنے والی خوبصورت اس کے فول ملنے والی سیزن میں آپ کو بتا دو جو جنوری اس کے سٹارٹنگ سیزن ہو جاتا ہے مائی جون جولائی اگست تک اس میں فلاورنگ ہوتی ہے اور اس کے بلف لگا لیجئے ایک بار ہمیشہ آپ کے گارڈن میں اس کے بلف فول آپ کو دیتے رہیں گے اور بہت جلدی بڑھنے والا کلر آپ کو جیسے کلر پسند ہے اس طرح کا آپ کو بلف بلف کے ریٹ پہ بتا دوں کہ بہت سے فرینڈ کہتے ہیں ریٹ بتا دے تو ان کو لینے میں بہت ایزی پڑتا ہے تو 20 روپیز کا پر بلف ملتا ہے ایک بلف 20 روپیز کا ملے گا اور کوشش یہ گیزے گا بلف ہمیشہ بڑھا لیجی اس کا جتنا بڑا بلف ہو کا اتنی جلدی اس میں فلاورنگ ہوتی ہے اور بہت پیارے پیارے فول ملنے والے ہیں تو جی کہ میں نے کوشش تو آپ کو کی ہے پوری جانکاری دینے کے لیے اس کے کورڈنگ آپ کوئی جانکاری آپ آر لینا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو پر کمنٹس کر سکتے ہیں ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے اور بیل بٹن دوانے ضرور یاد رکھیں جیسے میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے تینک فور وچنگ می ویڈیو بہت بہت دھنیوا